اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کیا آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انعیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور نکتمنہیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں میں یہاں پر کنڈینس ملک چاکلیٹ کریم کیک بنا رہی ہوں ہوں تین انڈے لیے ہیں اس میں 3-4 کپ چینی کا ڈالا ہے ہاف کپ وائلنگ وارٹر میں ایک ٹیبل سپون کافی ڈال کر اس کو مکس کر کے رکھ دینا ہے اور ایک کپ جو ہے کوکنگ اوائل میں اس میں ڈالوں گی آپ چاہیں تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں تقریباً اس میں ڈیر سو گرام بٹر ہم اس میں ڈالیں گے اگر بٹر ڈالنا ہے تو میں کوکنگ اوائل یوز کر رہی ہوں تو ایک کپ کوکنگ اوائل اس میں ڈالا ہے تمام انگریڈینس کی کوانٹیٹی میں ڈسکرپشن بوکس میں لکھ دوں گی اور ایک کپ اس میں سیلف فریزنگ فلار اور ہاف کپ اس میں کوکوہ پاوبڑر ڈالنا ہے اور ون ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوبڑر ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس سیلف فریزنگ فلار نہیں ہے تو اگر پلین فلار چاہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں تو پلین فلاور یوز کرنے کی ضرورت میں بیکنگ پاورڈر ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے اور جو کافی مکس کی تھی وہ اس میں ڈال دی ہے تقریبا ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے بنیل ایک سٹک ڈالا ہے اوون جوک ہے اس کو 180 ڈگری پر پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے پہلے ہی اون کر دیا تھا کیک کے بیٹر کو اچھے سے مکس کیا ہے اور یہ بیکنگ ٹری جو ہے یہ ایکچلی روستنگ ٹری ہے تو اس میں کیک جو ہے ایزا ٹری بیک بہت ہی اچھا بیک ہو جاتا ہے کیک بیک کرنے کی نصبہ یہ مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو بھی آئسنگ گانی اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں تو کیک کو جو ہے میں نے اوون میں بیک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کا ہاف انار کا ٹائمر میں لگا دیتی ہوں جب بھی اوون میں کیک بیک کرنے کے لیے رکھتی ہوں تو اس کا ٹائمر میں اون کر دیتی ہوں ہاف انار کا ٹائمر لگایا تو دیکھیں آدھے گھنٹے میں کیک جو ہے بیک ہو گیا کنڈینس ملک چاکلٹ کریم بنانے کے لیے ایک سو بیس گرام میں نے ڈارک چاکلٹ لی ہے اور ایک کین اس میں کنڈینس ملک کا ڈال دینا ہے اس کین میں 395 گرام کنڈینس ملک ہے تو ایک طرح سے یہ 400 گرام ہی ہو گیا نا تو ایک کین جو ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو میڈیم فلیم پر اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے ویل کمبائن ہو جائے اس کو بہت زیادہ پکانا مقصد نہیں ہے میں نے کیک کے اوپر اس کو سپور ہی کرنا ہے اس کی اگر آئسنگ کرنی ہو تو اگر اس کی پائپ کے ساتھ آئسنگ کرنی ہے تو اس کو تھک کنسٹینسی تک پکا کر پھر اس کو تھنڈا کر کے اس کی آئسنگ کی جا سکتی ہے تو آپ نے دیکھا میں نے کیک کے اوپر سے اس کو پور ہی کیا ہے اور تمام طرف اس کو اچھے سے میں نے پھلا دینا ہے اور اس کیک کو جو ہے میں نے روم تمپریچر پر ہی رکھ چھوڑا تھا میرے پاس یہ تھوڑے سی سپرنکل تھے وہ میں نے اس کے اوپر اچھے سے سائڈوں سے سپریٹ کر دیئے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑی سی چوکلٹ کو بھی کاٹ کر ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اس طرح اس کو چیسے بھی چاہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور اس کیک کو اس طرح سے میں نے کلن فلم سے کور کر کے روم تمپریچر پر ہی رکھ دیا تھا اور یہاں پر ابھی میں یخنی پلوب نہ آ رہی ہوں تقریباً آدھا کلو گوشت ہے اس میں جنجر گارلک اونین جو ہے وہ ڈالا ہے اور پانی جو ہے تقریباً ڈیر لٹر سے دو لٹر ہوگا کیونکہ یہ گوشت جو ہے یہ رپ کا میٹ ہے لیم رپ ہے تو اس کو پکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور تھوڑے سے ثابت مسالے اور یہ چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں تاکہ اچھی سی اس کی یخنی بنے کھانا جب ہم پکاتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہم ہر دفعہ پکاتے ہوئے سیکھتے ہیں یہاں پر میں کباب مسالہ بنا رہی ہوں تو کباب میں نے فرائی کر کے رکھے اور مسالہ جو ہے وہ پک گیا تھا اچھے سے تو اس کی میں نے فلیم جو ہے وہ بن کر دیا یخنی دیکھیں کتنی اچھے سے تیار ہوئی ہے یہ گوشت تھوڑا گلنے میں ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ اس کو یخنی کو تیار ہونے میں لگا اور یہ جو کباب ہے کباب مسالے کی ہنڈی یا کوکتوں کی سالن جو ہوتا ہے اس میں بیسن ڈالا جاتا ہے میں نے اس میں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بیسن ڈالا ہوگا اور اتنی کوانٹیٹی میں بیسن ڈالنے سے جو اس میں ہم مرچے ڈالتے ہیں اس کا رنگ تھوڑا پھیکا پڑ جائے گا اور جو بیسن کا رنگ ہے وہ تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ ہنڈی جو پیلی پیلی لگتی ہے تو یہ ہنڈی دیکھیں تھوڑی لال سی ہے کیونکہ ایسی صورت میں ہنڈی میں کشمیری لال مرچے ڈال دیں تو سالن کا رنگ جو ہے وہ بڑا ہی اچھا لا رنگ کا آئے گا اتنے زیادہ کھانے کیوں بن رہے ہیں ایمان جو ہے وہ گئی ہوئی تھی ملک سے باخر تو وہ آج واپس آئی ہے تو اس کے آنے کی خوشی میں میں نے اس کی پسند کے ہی کھانے بنائے ہیں ایمان جو ہے وہ عربیل گئی تھی اپنے ابو کے ساتھ تقریباً پچھلے دیر دو ہفتے سے تو آج وہ واپس آئے ہیں تو اس خوشی میں اتنے سارے کھانے جو ہیں وہ میں نے بنائے ہیں اور یہ لوگ کیوں گئے کب گئے کس لیے گئے یہ آنے والے لوگ میں آپ کو ضرور پتا چلے گا رابطے میں تو ظاہر ہے رہتے ہی ہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں تو ابھی جب یہ آ رہے تھے تو ان سے رابطہ ہو رہا تھا کہ کہاں پہنچے ہیں جیسے ہی یہ گلی میں داخل ہوئے تو دعا نے شور بچانا شروع کر دیا ایمان کی اور فجر کی اتنی بندی نہیں ہے لیکن جیسے ہی ایمان آئی ہے تو فجر نے اس کو گھلے لگایا اور اپنے اوپر ہی گرا لیا کہ میری بیسٹی جو ہے وہ واپس آگئی ہے ان کی کنیکٹیڈ فلائٹ تھی یہ ایڈمبرہ سے دوخہ گئے اور دوخہ سے ارابیل کے اور ارابیل سے پھر دوخہ آئے اور دوخہ سے ایڈمبرہ کی جو فلائٹ تھی وہ تقریباً ایک گھنٹے کا ڈیوریشن تھا تو ان کے پاس صرف ایک ہی گھنٹہ تھا تو یہ ایک فلائٹ سے نکل کے دوسری میں بامشکل آن بورٹ ہوئے تو ایک جو ان کا لگیج ہے وہ آیا باقی ان کا لگیج جو ہے وہ دوہا ائرپورٹ پر ہی رہ گیا جب یہ ایڈمبرہ پہنچے اور یہاں پر تقریباً بیس منٹ یہ بیٹ پر کھڑے رہے ایک بیگ آگیا باقی سمان ہی نہ آئے پھر جا کے ایمان نے کاؤنٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا بہت سے پیسنجر جو کنیکٹیڈ فلائٹ میں مینیموم تائم میں تھے ان کا کچھ لگیج رہ گیا ہے تو وہ آپ کو نیکس 48 آور میں ہم آپ کے گھر پنچا دیں گے پہلی دفعہ ہی ایسے ہوا ہے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا کہ سمان جو ہے رہ جے تو میں نے کہا گیا سمان آپ تو نہیں ملے گا لیکن بلیو می کہ جس طرح انہوں نے سمان پیک کیا ہوا تھا سیم ویسے کا ویسے ہی سمان جو ہے وہ ایڈنبرہ سے ہمارے دور تک وہ پنچا کر گئے اور کیک میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اتنا مزے کا کیک بنا بس ایسے ہی میں نے کہا چلو آج میں اس کی آئسنگ ایسے بناتی ہوں اور اتنی مزے کی آئسنگ بنی یہ کیک وہ کہتے ہیں پنجابی میں چوم چٹ کے کوئی چیز کھانا تو ویسے یہ کھایا گیا ہے تو بہت ہی مزے کا بنا اور ابھی بچے کہہ رہے ہیں یہ کیک دوبارہ بنائیں آج پھر کافی زیادہ شاپنگ ہی کٹھی ہوئی ہوئی تھی تو وہ ہی کرنے نکلے ہیں تو بچے بھی ساتھ آ جاتے ہیں کیونکہ ویکنڈ رہا نا تو یہ سیل پر بہت سے کپڑے لگے تھے تھوڑے سے میں نے دیکھے تو میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے کام کی نہیں ہے کیونکہ کچھ سائز بہت بڑے ہیں کچھ بہت چھوٹے ہیں اور کچھ بہت ہی دیپ نیکتے اور یہاں پر ایک کوئشن یہ دیکھیں یہ تین پاؤنڈ کا میں نے کہا یہ تو تین پاؤنڈ کا تو یہ تو زبدس مطلب آفر پر ہے نا تو اس کا ہم نے وہ بارکوٹ وہاں پر بھی اور اس کے اوپر بھی چیک کی لیکن جب تل پر آیا تو انہوں نے کہا یہ بارہ پاؤنڈ کا ہے میں نے کہا واپس رک لو ہمیں نہیں چاہیے اور یہ دیکھیں ٹراؤزر ہم کس طرح بھائی کرنے ہیں برخان کے سکول کی ٹراؤزر جو ہے نا وہ اس کو پسند نہیں آتی اور اس طرح سٹریچی سی ہو نا فیبرک تو وہ بچے پہن لیتے ہیں لیکن سٹریچی جو ہے وہ تھی نہیں تو یہ سکول پہن کر نہیں جاتا تو سکول میں انہوں نے کہا ہے کہ بچے جو ہے نا سکول کا یونی فارم ہی پہن کر کریں یہ وہ جو ٹریک سوٹ ہوتے نا وہ ہی پہن کر جاتا ہے بہ مشکل اس کو ایک دن میں نے یہ ٹراؤزر پہنا کر بیجا ہے اور سکول سے نکلتے ہی ماما کل میں نے ٹریک سوٹ پہن کر جانا ہے میں نے یہ ٹراؤزر نہیں پہن کر جانی ایسٹا پر یہ ابھی میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھا ہے جہاں پر یہ ریفریجیٹر کا سمان پڑا ہوا ہے نا یہ بٹر وغیرہ یہاں پر بھی اب انہوں نے اس طرح کے دور لگا دی ہیں کہ کمپریسر جو ہے وہ سیف ہاں 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 اس کا بجمع منٹ کیا رہا ہے جب اینجا اس نے وہاں پیناتھا ہے یا نہیں کرتا تو یہاں پہنچا ہے وہ ایک مرفضل میں ہمارے سکتا ہے سکتا ہے اور اگر شکتا ہے اور ہمارے سکتا ہے ہمارے سکتا ہے خیلی تو سکتا ہے ابھی زیادہ سکول میں ہری گے اور پہ پھی میں آجائیں گے پھر میں گھر پہر پہر تھک گئی اور دس بارہ دن ہو گئے آج دعا نے کہا کہ وہ ساری شاپنگ جو ہے ان پیک کرے گی تو وہ دیکھے ساری چیزیں نکال نکال کے ٹیبل پہ رکھ رہی ہے ہم ویسے بھی جب شاپنگ کرتے ہیں نا تو سارا سمان پہلے یہاں ٹیبل پہ لا کے رکھتے ہیں تو پھر جو چیزیں رکھنی ہوتی ہے وہاں رکھی جاتی ہے ویسے بیک میں پڑا ہوا تو سمان پتا نہیں چلتا نا کیا چیز کہاں رکھنی ہے تو ابھی جیسے یہ شیمپو ہیں ٹوٹ پیسٹ ہیں یا جو باترون کا سمان ہے تو وہ اوپر باترون میں چلا جائے گا اور جو سٹور کی چیزیں ہیں وہاں چلی جائیں گی یہ ادرک بھی جو ہے میں ایزڈا سے لے کر آئی ہوں تو ایزڈا کا ادرک جو ہے کافی صحیح ہے خراب نہیں ہوتا جلدی ابھی ساری گروسری جو ہے وہ انپیک کروں گی اور یہ بیک دیکھیں میں یہاں پیچھے پھینک رہی ہوں یہ ہم بین میں نہیں ابھی میں پھینکتی نا اس سے تو بین پھوراں ہی بڑھ جائے گی تو یہ سارے جو بھی شاپنگ کے بیک ہوتے ہیں نا جس طرح یہ چیزیں پیک کی ہوتی ہیں نا تو یہ سارے اٹھا کے میں نے باہر بڑی بین میں پھینک کر آ جاؤں گی اور جو ہمارا بیک رہ گیا تھا ایمان کا ایڈمبرہ ائرپورٹ پر وہ ہمیں ڈلیور ہو گیا ہے اور ایمان نے بھی وہاں سے کچھ شاپنگ کی ہے وہ ساری میں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کا یہ ویلوگ بھی یہی تک ہے اگر اچھا لگا ہے تو تھمزہ بٹن ضرور پریس کریں اللہ حافظ